آپی کو سمجھائیں ان کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت ڈسٹرگ ہو رہا ہے جو میری زندگی کا تماشا بنا رہی ہے وہ وہ نہیں نظر آتا آپ کو اس کی کوئی پرورات اس گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے شازمہ نے میری خلاف ایک محاذ بنا لیا تھا میرے اور زشان کی اوپر ایک گھٹے الزام نگایا تھا میں تم بھی خموش رہی شازمہ کی حسد اور جلد کی آنگ میری ساتھ ساتھ ہماری بچے کو پھر پیٹ میں لے رہی تھی جیسا کہ آج کی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کھچڑی بنی رہی ہے اور اس کھچڑی کی مین انگریڈین جو ہے وہ ہے شازمہ شازمہ نے سب کی این آکھ میں دم کیا ہے چاہے وہ خود کی بہن کا سسرال ہو چاہے وہ خود کا سسرال ہو چاہے وہ کسی اور کا گھر ہو ہر جگہ شازمہ صاحبہ چھائی نہیں ہے جو کہ ہے ایک نیگٹیف کریکٹر جو کہ لوگوں پہ ازام لگاتی ہیں اور لوگوں کے گھر خراب کرتی ہیں ان دی اینڈ ان کے گھر کا کیا ہوگا یہ تو ہمیں پتہ چلی جائے گا